کوئی پہلے بنا رہا ہے کوئی بعد میں بنا رہا ہے تو اب ایسی صورتحالات میں جب میں نے کہا تھا چار سال پہلے پبلے کری کہا تھا تو سپریم کورٹ نے ان جنرلوں کو کیوں نہیں بلایا یا فوج نے خود میں نے یہاں بھی کہا تھا کہ وہ عدارت لگائیں جو سارے چہرے تھے ان کو بے نکاب عمران خان بھی کرتا تھا میں نے بھی کر دیا تو یہ ایک دن کے اندر یہ تماشاں جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے یہ ایک دن میں نہیں ہوا مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کے تعلقات اچھے تھے فوج سے یہ برے تھے لیکن یہ میں جانتا تھا کہ ان کو گھرانے کی دس ہزار سازشیں تیار کی جا چکی تھی حکومت میں آتے ہی تو آخر کر ان کو نکال دیا گیا مجھے نہیں پتا پرنامہ سچ ہے غلط ہے اس کا جواب میاں صاحب نے دینا ہے اور دے رے مجھے نہیں پتا اگر کوئی ہماری ہاں نیب کو میں جانتا ہوں یہ بہت ہی تھرڈ کلاس عدالت ہے انتائی عیب زدہ عدالت ہے میں اس عدالت میں پیش ہوتا رہا ہوں نا پانچ سال یقین مانیے وہ اتنا پرندہ کھڑکا دیتے ہیں پہاڑ آدمی دیکھتے ہی گر جاتا ہے ہزار گناہ اس کو قدر کھٹ کے پاڑ آدمی آپ نے آپ کو ایک چھوٹی سی چونٹی سمجھنا ہے جس کو ولی بنات بنانا ہوتا ہے وہ لگتا ہے یہ تو ابھی یہ عمرہ کر کے آ رہا ہے حج مبارک یعنی جس کو وہ ایک تکے کی ایسی عدالت ہے کہ وہ ایک قسم کی مشین ہے جس سے نکال کے دھول جاتے ہیں مشین ہے کپڑے دھونے کی واشنگ مشین ہے مجھے آپ بات نہیں کریں گے کہ آج یہ دور ہے عمران خان کے دائم بھائے کون کون بیٹھے دور ہم سب کو جانتے ہیں ہماری اسکری قیادتیں میں کیسے یہاں نہ بیلیو کروں ہماری اسکری جنیلوں نے ہمیں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بندہ انڈیا کے ٹینکوں پہ آئے گا پاکستان کا اس نے دعویٰ کیا ہے اور یہ راہ کا ایجنٹ ہے اب اس کو بیٹھائے ہوا تھا کل عمران خان کے ساتھ ہم کیا کریں ہماری اسکری کیا تھے جس کو ملک کا دشمن قرار دیتی ہے پھر اسی کا ہمیں کہتی ہے اس کے گانے گا اس کے ترانے گا تو یہ ایک جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کو بند کریں یہ فیکٹری بند کریں آپ کا میں ایک بات کہتا ہوں میں اسکری قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن جب انہوں نے اس بات کو تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہی اس ملک کی ماں ہیں اس قوم کی ماں ہیں فوج ہماری فوج نہیں ہے ماں ترکی کی فوج ماں ہے انہیں نیا ترکی بنایا ہے قربانیاں دیئے ہیں وہ ترکی کی فوج جو ہے ترکی کی ماں ہیں ترکی کا باپ ہیں اور ہماری چھوٹ چھوٹا کار تک آج میں بھیجنے پیسے دیکھیں چھوٹا آج جو مرلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں پاکستان کے سیاستانوں نے ملک کو جنم دیا ہے اسپورچ کو بھی جنم دیا ہے یہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ کہ وہ انسانوں کے آرام کرو تو آپ کے کوئی پیسے لے کے آئے وہ چھوٹا بھرے بات کرنے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ہنرادہ کریں بات میں بات میں کریں نہیں نہیں باتے روکے میں بات میں بات میں بات میں بات میں بات میں روکے اب بات میں کیجئے گا ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان رولوں کی وجہ سے ہماری فوج کا کوئی حق نہیں ہے پانچ سات سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لواز شریف کے حکومت کے میں گواں ہوں اس کا میں گواں ہوں یہ بات نہ کریں کہیں یا تو انہوں نے یہ مولک بنایا ہوتا یا کوئی جنگ جیتی ہوتی ہزاروں لوگ کناروں بلوچستان کے اندر ہدھر ہدھر جسٹی کیسے پارٹیاں بنائیے انہوں نے انہوں نے مولک کو مزید تباہ کیا ہے ہم بات بھی نہیں کریں مولک کو تباہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں اس مولک کے عوام اس مولک کے مالک ہیں جو دنیا کر رہی ہے حکومت کرنے کا طریقہ ہماری فارٹ کو بی بی کرنا پڑے گا ان کو سر جھکانا پڑے گا سیولین گورنمنٹ کے آگے سر جھکانا پڑے گا سلوٹ کرنا پڑے گا ہمارے پیسوں پر نوکریہ کر کے ہماری حکومت بھی وہ چلاتی ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہماری زمینیں ہمارے پڑاٹ دیکھیں رہیل شریف صاحب کے کترے پڑاٹ ہیں کیا نہیں صاحب کے کترے پڑاٹ ہیں جب چلے جائیں گے تو ان کا بھی پسا چل جائے گا یہ بات پس کرو یہ وقت برات سوائی کا ہے میں اسے بلا وجہ نہیں بولا تھا میں نے اپنی سیڑ سے استیفہ دیا کہو عمران خان سے پانچ دن پہلے تو استیفہ دے کے دکھائیں میں نے چار سال پہلے استیفہ دیا تھا میں آنے آپ نے آپ کو آگ میں کودا ہوں خود کشی کی ہے میں نے ٹرین کو جو دریاء میں کر رہی تھی جمہوریت کی اس کو بچانے کے لیے آپ نے گردن رکھی ہے خود کو شملہ کر کے بچایا ہے میں نے میرے جب آپ اس لیے کی باتیں کریں آپ میری سمجھتے نہیں ہیں میرے 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 عشق کے اوپر کیا خرچ ہوا ہے میرا خون خون ڈولہ کیا ہے پاکستان پہ میں ابھی تعلیم تھا اسی سی ایم ایس کے اندر مختوم شید سے آکر پنتاریس بوتریں خون کی میں نے دی تھی پیسٹ کی جنگ میں میں آپ نے سکالرشپ کے ساڑھے چار ہزار روپے اس وقت ملے تھے وہ میں نے اپنی فوج کو دیے دیے تھے جب سکوٹر دو ہزار کہا تھا میں نے خون دیا ہے میں نے جینے کاٹی ہے مجھے ایسے روک آپ کے ہاتھ میں چکے ایک آگیا ہے یہ تو تو آپ مجھے چکرانے گے آپ اپنے مقام سمجھے عزت کریں عزت کروائیں عزت نہ کریں عزت نہ ہو میں اس لیے میں جو بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ کل کا جو ایشیو پر سوسک کے چلا جا رہا ہے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے فانسی دو قومی کمیشن قائم کرو چلے نواز شریف صاحب نے غلط کہہ دیا ہوگا وہ کہتے ہیں مجھے فانسی دو میں کہتا ہوں مجھے فانسی دو یہ عدالتیں ساستدانوں کو فانسی دیتی ہیں یہی عدالتیں لیک ہے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ میں اندر کا آدمی ہوں میں فوج کے اندر کا تھا میں تحریک انصاف کا صدر ہوں رہا ہوں میں مسلم لیگ کا مقام صدر رہا ہوں میں نے سیاست کو اندر سے دیکھا ہے میں جماعت اسلامی کا بھی اندر کا آدمی ہوں میں مفتری محمود صاحب کی پارٹی کا بھی اندر کا آدمی ہوں میں بھٹو کے ساتھ بھی اسی سڑک پہ کھڑاؤ کے کچھری کے سامنے میں مار کھا رہا تھا بھٹو کے ساتھ کھڑاؤ کے وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کو ذاتیات سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے آج تک پرواہ نہیں کی اسے جو کرنا چاہے کر رہے لیکن خدا کے لیے خدا کے لیے پاکستان کے ہو یہ مرہا جو آگیا ہے یہ تباہی کے مرہا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے کیا کہا ہے نواز شیف صاحب نے اس کا جواب ہی انہوں نے دے دیا لیکن لیکن کس جرنیل نے نہیں کہا یہی بات پرویز مشارب نے کی پھر اس کو پھانسی لگاؤ محمود دورانی نے کی اس کو پھانسی لگاؤ رمین ملک نے کی اس کو پھانسی لگاؤ سب لوگوں نے یہ نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر آپ ملوث ہیں تو آپ اس کے لیے واضح طور پر قوم کو بتاؤ اس کا یہ نہیں مطلب میں نہیں کہتا کیا ملوث ہے یا نہیں میں جانتا نہیں میں ملک کا وزیراعظم نہیں ہوں جو باتیں جانتا ہوں وہ باتیں میں کرتا ہوں وہ باتیں میں کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی میرے پاس ہے اللہ نے دی ہوئی میں جیل میں ہوں یا باہر ہوں مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے لیکن جس نے پورے ملک کو بنایا ہے اس کو ایسا ایک طریقے کہا میڈیا بھی اس کو سنانے ہی نہیں دیتا اس کی آواز کو کیوں میں نے یہی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں میں کل بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہوں کل بھی کھڑا رہوں گا میں اسے جانتا ہوں وہ اس ملک کا سب سے بڑا جو کوئی کوئی بڑا ہے اس سے بڑا وہ محبت وطن ہے اس لیے اگر کوئی بات ہے لاؤ قوم کے سامنے قومی کمیشن مناؤ ساری باتیں بچے مر گئے آپ نے ان کے بچے بھی پشاور کے سکول میں آج تک بتایا انہوں نے میں روتی ہوئی چیختی ہوئی جاتے ہیں دروازوں پر ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے کون سازی مہدار وہاں پشاور کنٹ کے اندر ان کی حفاظت کا کون تھا اس لیے میں یہ افسوس کی بات ہے اگر زندہ نہ رہے ازاد نہ ہوئے انہوں نے سیورین حکومتیں ہمیشہ گرائی ہیں ہمیشہ گرائی ہیں اور پھر یہ پانچ سال سے گرانے کی کوشش تھی جس کو ہم نے روکا ان کے حملوں کو روکا ہم نے کہا آپ کو رستہ نہیں دیں گے اس لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے رہے اب آپ وقت آگیا ہے اگر یہ جنگ نہیں ہے ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ ہے سیورین حکومت کا قیام پارلیمنٹ کا قیام یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے یہ الیکشن نہیں آ رہے گلے پاکستان کی بقا کی جنگ ہے مجھے افسوس ہے ہماری فوج جب ہار جاتی ہے پھر بھٹو کو اٹلی سے بلاتی ہے کیا ہیں اور آپ ملک کو سنبھال لیں جب ان پہ پریشر پڑتا ہے پھر بینظیر کو بلاتی ہے ایٹی ایٹ پہ کیا ہیں ووٹ بھی اسے کم تھے پھر بھی حکومت اسی کو دی پھر اس کو نکال دیا پھر جواز شیف کو بلا لیتے ہیں لوگ ساتھ دیتے رہے ہیں لوگ چلتے رہے ہیں لیکن اب ایک حد پہ ایک حد پہ آکے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے خدا کے لیے میں اپنے عسکری قیادتوں کہتا ہوں کہ تم ہاتھ جوڑو گے کوئی وزیر آزم نہیں بنے گا تم ہاتھ جوڑو گے کوئی آپ نے آپ کو قربان نہیں کرے گا امران خان جیسا آپ بھی شاید وقتی طور پر بن جائے لیکن وہ بھی اس کو پتا چلے گا کہ ملک کا اگر یہ حشر کرتے ہیں کوئی وزیر آزم کیونکہ حسیت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملازم ہے ہم نے تنخواہ کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو الیکشن جتوائے ہوئے ہیں اس طریقے سے اگر حکومتیں بنائیں گے یہ حکومتیں بنانے توڑنے کا جو دور تھا کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا یہ بات نہیں ہے پاکستان کی قوم جاگ اٹھی ہے مشکلات کا سامنا ہوگا جنابِ اسکری قیادر صاحب مشکلات کا سامنا ہوگا پنجاب سے ہوا اٹھے گی بروشستان سے اٹھ رہی ہے کیپی کیس سے اٹھے گی کراچی اور سندگ سے اٹھے گی آج نہیں اٹھے گی کل اٹھے گی آپ اس مرلے کو سوچیں کہ جب آپ اٹھا کے لوگوں کو وزیر آزم کا تھانی میں رکھ کے پیش کریں گے قبول کوئی نہیں کرے گا پھر آپ اس وقت اپنے لوگوں کو کہیں کہ وردی پہن کے ملتان کنٹ میں بھی نہ جائے کرو یہی میری گزارشہ ہاں اور آپ بين گارج پہ اس وقت پاکستان میں پانچ جنگیں آئیان پرغید مشارب بہت کہیہ بہت کہی ہے پہلے پرغید مشارب تو بنا نی رکی ملت کی ایک فوجی جللہل وہ کہہ دے یہی بات دوسری نہیں ملکی بدرامی ہوئی ہے پہلی تو بات یہ مختلف ہے انہوں نے بتا دیا مریم نے بھی بتا دیا کہ اس کے اندر انہوں نے سباق سے ہٹ کے باتیں کی ہیں لیکن جس کو آپ کھڑا کر دیں گے نواز شریف کو اگر سولی کے اوپر اس کو روزانہ آپ بدرنام کرائیں گے گالیاں دلائیں گے تو وہ کہتا ہے میں کیا تمہیں وزاعت کروں قومی کمیشن بنا میں وزاعت کرتا ہوں پرویز مشرف نے یہ بات کی چلو بکاول آپ کے نواز شریف نے بھی کی تو دونوں نے بدرام کیا ملک پرویز مشرف جو ہے وہ اس کو کسی نے کچھ کہا ہانے کہ کوئی کوئی اسے ملک بدرام بھی نہیں ہوتا سچی بات کرنی چاہیے بات سنیں بات سنیں تقریر آپ کی سننیوں میں بات یہ ہے کہ سکسی فائیو کی بار میں نہیں کہہ رہا ہمارے نوجوانوں نے اور نوجوان حفیصروں نے جانے دی قربانیاں کی لیکن تمام جرنیل جو جنگ میں شامل تھے ایٹی پرسنٹ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم ہار گئے تھے میں نہیں کہہ رہا میں کبھی کہوں گا بھی نہیں میں کہوں گا بھی نہیں پھر ستر کے اندر آپ کہتے ہیں ستر کے اندر بھائی اگر قوم کو ساتھ اگر اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس بلا دیتے شیخ مجیب نے یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ چکے الٹائلیکٹ ہو گئی ہے آپ بھلا لیں جب آپ پارلیمنٹ کو آپ نے اقتدار دینا ریفیوز کیا ڈھاکے کے اندر جرنراز بلا کے اس کو الک کر دیا تو پھر مجارٹی پارٹی کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تو پھر اس کو وہ ہندوستان وہاں گز جائے کوئی گز جائے ہارا کون ایک لاکھ جو سپائی تھے کس کے قیدی تھے جیتی ہوئی پہنچ کے تھے اور بتائیں تیسری جنگ کوئی سے لے میں بتا ہوں گا میں نے میں نے کبھی بتایا چھوڑا یہ مجھے بتائیں میں نے آکے بتایا تھا پارلیمنٹ کے سامنے کہ یہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے جو ہماری اسلام آباد سپریم کورٹ ہے وہ مل گئے ہیں وہ آکے یہ توڑ دیں گے پارلیمنٹ میں ہر وقت بتاتا ہوں مجھے دیکھیں جب آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں سوالات بھی ہوں گے جواب بھی دینے پڑیں گے ہر وقت جھوٹ رنگ بول سکتے ہیں صرف صرف یہ قوم سے قوم سے جھوٹ نہ بولیں آپ میں ایک بات آپ سے آز کروں میرے پاس تو آپ شہر نہیں کوئی ہی تھا مجھے تو پکڑ کے انہوں نے بٹھا دیا پانچ سال اندر اور اس کے بعد تفتیش شروع کر دی مجھے وہاں ٹارچر سنوں میں لے کے گئے مجھے وہاں وہ یہ حساب کرتے کرتے پانچ سال لگائے حساب مانگتے رہے پانچ سال میں میں خود پیش نہیں گیا میرے بس میں ہوتا تو میں ریب کی عدالت کو جوتا مارتا وہ میں تو پھاس گیا تھا مجھے پھاسے ہوئے کیوں پر انہیں کاؤنٹو میریٹی کر دی وہ کمی عدالت ہے وہ چوروں کی عدالت ہے ادارے ادارے تو دو دو باتیں سنیں دو باتیں سنیں پہلی بات یہ ہے کہ نواز شیف سامن نے اس کا جواب دی وہی ج scene ڈالے اس باتیں سنیں پہلی بات یہ ہے کہ نواز شیف سامنے اس کا جواب دیکھیں دے دیا ہے کہ میں نے اپنی افواج سے بھی پوچھا تھا مجھے جواب دے مجھے سوال کا مجھے سوال کا جواب چاہیے انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا تو اگر اقتدار میں بیٹھے ہو جواب نہ دے اب آپ کہتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہا بات یہ ہے کہ ایک ایکچولی بات سارے جرنیل انہوں نے لکھا ہے جنرل عزیز نے لکھا ہے باقی سب نے لکھا ہے یہ ساری چیزیں جو کر رہے تھے کوئی اس کو ڈینائی کر نہیں رہا جب کوئی ڈینائی نہیں کر رہا رواز شریف نے بھی اس کی بات کہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں کی سچی بات کہی ہے بڑی اجازت ہے کھل اجازت ہے کھلے دل کے ساتھ نہیں اس طرح دل کے ساتھ نہیں کر رہا ہاں ہٹ کے کریں یہ بتائیں کہ جو حالات ہیں ساری پارٹیاں زور لگا بھی رہی ہیں انتخابات تو ہر قیمت پہ چوبیس پتچیز یا چھویس جولائی کو اس کو کرانے پڑیں گے اتنی طاقت رہ نہیں گئی ان کوئوں کے اندر جنگیں ہوئی ہیں نا پلوشتان کی حکومت اٹھا دی وہاں کا الیکشن جیت لیا پلوشتان کس کے پاس کس کے کنٹرول میں وزیراعظم پاکستان کے کنٹرول میں وہاں کے ریزرٹ بیٹھی ہوئی حکومت کو ہٹا کے سینیٹر بنوالیے پھر اپنا چیئرمین بنوالیا وہاں وزیراعظم بنوالیا دیکھیں یہ یہی نا انصافی ہے یہ جو کوششیں وہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اسی وقت ختم کرنا چاہتے تھے دسمبر کے اندر جو جو پیشین گوئیاں کر رہے تھے عمران خان اور باقی سارے وہ ان کی نہیں تھی پیچھے والے نے کہا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں کر دو کر کچھ نہیں سکے ہم نے جو میں تو اکھیل آدمی تھا لیکن مسلم لیٹ کی بھی حکمت عملی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو پورا کریں گے ہمارے وزیراعظم نکال دو پھر بھی شاہد خاکان جو ہے وقت پورا کریں گے ہم جب وقت پورا کر دیا کسی کو توڑنے نہیں دیا میسیب نہیں کرنے دیا آپ نے آپ سیاستانوں نے اپنی جان پر لے لیا رواز شریف نے اپنی جان پر لے لیا تو پھر یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں جس سارا ذکر ہو رہا ہے یہ سارے مال مطاب یہ وہ رواز شریف کے خلاف پیسے یہ وہ اگر مجھے بتائے کہ وہ اکامہ نکال نکال کے نہ لاتے صرف ان کو اس کو نکالنے کے لیے اکامہ کے اوپر نکال دیا جو ٹک نہیں بنتی کوئی دنیا کا قانون جا اجازت نہیں دیتا ورنہ یہ مقدمے چلتے رہتے نیب کے اندر چار پہنچ سال چلتے رہتے انہوں نے وزیراعظم کو ابھی نکالنا تھا اکتوبر نومبر میں انہوں نے اکامہ لے آکے ہمارے جو ججز حضرات تھے انہوں نے کہا یہ دیکھ تون دے ہو اسے تون دے ہو جیس کے اندر آدھی سے زیادہ اسمبلی ابھی تک حتیٰ کہ ہمارے جو ججز حضرات ہیں اگر ان کے آپ ذاتی حساسے کھول دیں تو کوئی صادق اور امین نہیں ہے کوئی جنرل صادق اور امین نہیں ہے یہ جب جس کو چاہیں گے صرف پورے بیس سہدار تیس کروڑ لوگوں میں صادق امین ایک بندہ ہے اس کا نام عمران خان ہے پاکستان ہماری یہ چوڑوں کی حکومت ہے یہ ہماری عدالت ہوتے پاسے بھئی گود ہی آرمی کی ہے اور اس گود میں ملک نہیں ہے سیاستان ہے نوے کیا سو فیزت ہے موسیقی 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 وہ نئی لیڈرشپ لے آتے جو کہتی ہے مضبود کرنا چاہتے اس کو تو پھانسی لگا دیتے ہیں جو پہلے تھے بڑے حسین شہید سوروردی پانچ جو سیاستدان تھے تاپ کے اور چالیس وہی تاپ کے بنگالی ان کو بیس سال کے لیے عبدالوزدہ کر دیا مولوی فضل حق جیس نے مسلم ایک کو بنایا ساتھ دیا پاکستان بنایا قید عظم ان کے اختلاف کی بات بھی سن لیتے تھے اس کو انہوں نے آکے اپڑو کر دیا خاجہ نازم حدید ان کو اپڑو کر دیا پھر یہاں یہاں پہ حسین شہید سوروردی کے بعد جتنے بھی یہاں کے ہوتے ہیں سیاستدان ان کو ختم کر کے پھر انہی کی مدد مانگتے ہیں پھر انہی کی مدد سے آگے چل میں آپ کو بھی سال بتائی کہ ایک آدمی کو انہوں نے جنرل انہیں میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھ میں نے دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے ہمیں اس چارٹ پر دکھایا اس کے بھائی بھی موجود بیٹھے تھے کہ یہ انڈیا کے راہ کا ایجنٹ ہے پھر اب بعد میں اسے حکومتیں دی اسے وزیر بنایا کال بھی وہ عمران خان کے کندہ ہی بس سے کندہ ملا کے بیٹھا ہوا تھا میں نے ابھی بھی سلوٹ کیا ہے مجھے مجھے آرمی والے سلوٹ کرتے ہیں آپ اگر مجھے کرانا چاہتے ہیں جو مجھے کرتے ہیں میں کیوں نہیں کروں گا میری ذمہ داری ہے میں پاکستان آرمی کے بارے میں بلکل بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں تالے آزمات جنرل تالے آزمات جنرل وہ موقع کا فیدہ اٹھاتے تھے اب انہوں نے فضا پہلے تیار کرتے ہیں اب زیادہ آسانی سے انہوں نے فضا کو تیار کیا ہے لیکن اس فضا کے اندر میرا ملک نہ ڈھوپ جائے مجھے نظر آتا ہے آپ الیکشن کی بات پوچھے ہیں میرا ملک مجھے ڈھوپتا ہوا نظر آتا ہے ان کی حکمہ تملی کی وجہ سے آپ میں آپ کو آج پہلی دفعہ پریس کانفرنس میں خوش تو شمدید کہتا ہوں میں نے روزانہ آ کے یہ ہی کہا ہے آپ نے شاید سننا نہیں ہے میں جتنا میں جنرل تالے آزمات جنرلوں کے باتیں میں نے کی ہے کہ اس ملک میں کوئی کر نہیں سکتا کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے سروٹ مارا ہے انہوں نے کیا نہیں زندہ بیٹھا ہوں جنرل کیا نہیں کیوں سروٹ کیا انہوں نے کیوں انہوں نے کر کے تو میں نے اس کے باورد ان کو نہیں بخشا آج نہیں کہہ رہا ہر پریس کانفرنس میں ان ججوں نے جنہوں نے اس ملک کے قانون کا مزاق اڑا ہے ان ججوں کو سپریم چھوڑے میں بہت آپ نے سوال کر لیے میرے بیس نہ کریں بیس نہ کریں تیسرا سوال کر رہے میں مجھے تو ایک جو ایک کا جواب تو دینے دیں ایک کا تو دینے دیں یہ بھی عبادی تو کر دیں تو یہ میں ہر یہ سارے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کہ میں نے اپنے ملک کے تالے آدمات جنرلوں کو روزانہ کنڈم کیا ہے یا نہیں کیا آج پہلی دبا نہیں کر رہا روزانہ کنڈم کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے ایک بات جو میاں نواز شریف نے کہہ دی ہے کہ قومی کمیشن بنایا جائے اور نواز شریف باکر ضرموار ہے یہ وساکی پاکستان سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا تو پڑے گا تھا وہ پڑے گا کہ کون چور ہمیں آ کے پیچھے کی طرف کھینج جاتا ہے کون چور ہمارا کانسٹیوشن اڑا کے لے جاتا ہے کون چور یہ آپ آپ بتیجے یہ باپ بیٹی چھوڑو یار سیاہت جس کی بات کرو باپ بیٹی باپ بیٹی چھوڑا جی پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے کہ وہ کمیشن میمان ہوتی رہتے ہیں اگر قانون پڑھیں پل پریز قانون پڑھ لے خدا کے لیے پڑھ لے مجھے خوشی ہوگی پڑھ لے پڑھنے دے یار ان کو قانون قانون تو پڑھنے دو قانون کے اندر کانسٹیوشن کے اندر صفحہ صفحہ پہ لکھا ہے کہ جو قائن کی رکاوٹ بنے گا نکال خرابی کرے گا اس کو پھانسی دی جائے گی اور پروہ مصرف کو پھانسی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں سمجھ نہیں آرہی آپ کو قانون موجود ہے آئین موجود ہے کانسٹیوشن تکڑا کانسٹیوشن موجود ہے پروہ مصرف تو باہر بیٹھ کے گاریاں دے رہا ہے مجھے سے وہ اس کو پوچھتا ہے پوچھیں گے نواز شریف سے پوچھیں گے شہست دانوں سے پوچھیں گے اسی وجہ سے پانچ سال انہوں ابھی لگائے حکومت گرانے کے اندر پانچ سال لگائے مرزم سازش کے تاتھ میں براہ فرنا لیں گی ابھی اس کی پر لاس کان پرنس تو شائع کریا کافی ہوڑا کافی ہوڑا مادی آجی 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 آج اگر موسیقی 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 موسیقی